جیس ہونا میرے دکھ وچھ راضی میں سکھنوں چلے پاوان اس عابد کی یہ گفتگو سر کر حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں حضرت سیدنا محمد بن معاویہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے شیخ نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام و تسلیم اور حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے کسی ایسے شخص کے پاس لے چلو جو زمین میں سب سے بڑا عبادت گزار ہو تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کو ایسی بیماری تھی کہ اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں گل اور سڑ کر جسم سے جدہ ہو گئے تھے اور وہ سابر اور شاکر شخص کہہ رہا تھا کہ اے میرے پاک پروردگار عالم جب تک تُو نے چاہا ان آزاز سے مجھے فائدہ بخشا اور جب تُو نے چاہا لے لیا تیرا شکر ہے کہ تُو نے میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی اے میرے پروردگار میرا مطلوب تو بس تُو ہی تُو ہے یعنی میں تیری رضا پر راضی ہوں اللہ پاک ہمارے اوپر کتنی بھی مشکتیں ڈال دے انسان کتنا بھی بیمار ہو جائے انسان کتنی بھی زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمتیں عطا فرما دے گا کہ وہ سوچ نہیں سکتا یعنی جتنی بھی انسان پر مصیبت آ جائے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر نہ بھولے کبھی بھی یہ نہ کہے کہ اللہ نے اتنی زیادہ پریشانیوں میں مجھے مقتلع کر دیا ہے اتنی زیادہ دقتوں میں مجھے ڈال دیا ہے کبھی بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی کبھی کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے بندے کو آزمایا بھی جاتا ہے تو بندہ ہر آزمائش میں کھرا اترے تو اس کی کامیابی ہے کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں کتنی بھی مشکتیں آ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اللہ کا شکر نہ بھولو تو وہ عابد شخص وہ عبادت گزار شخص اتنی زیادہ پریشانیاں کہ اس کے ہاتھ پیر گل سڑ کے الگ ہو گئے جسم سے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہتا ہے اللہ تیری رضا پر راضی ہوں تو اس شخص کو دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل میں نے تو تجھے ایسے شخص کے بارے میں کہا تھا کہ جو بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہو اور خوب روزے رکھنے والا ہو یہ سن کر جبریل علیہ السلام نے کہا ان مصیبتوں کے نازل ہونے سے پہلے یہ خوب روزے رکھتا تھا خوب نمازیں پڑھتا تھا اور اب مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بھی لے لوں یہ کہہ کر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس شخص کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر امرڈ آئیں عابد پھر وہی الفاظ دھورانے لگا اے میرے مالک حقیقی جب تک تُو نے چاہا مجھے ان آنکھوں سے فائدہ بکشا اور جب چاہا لے لیا اپنی ذات میں میری محبت کو باقی رکھا اے مولا تیرا شکر ہے میرا مطلوب بس تُو ہی تُو ہے میں تیری رضا پر راضی ہوں یہ حالت دیکھ کر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس عظیم صابر اور شاکر شخص سے کہا آؤ ہم سم مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل تجھے تیری آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دیں اور تجھے اس بیماری سے شفاعتہ فرمائیں تاکہ تم پہلے کی طرح عبادت کرو اور روزے رکھو وہ شخص کہنے لگا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمائے آخر کیوں تم اس بات کو پسند نہیں کرتے وابد بولا اگر میرے رب کی رضا اس میں ہے کہ میں بیمار ہوں تو پھر مجھے تندرستی اور صحت نہیں چاہیے اچھا ایک بات بتاؤں اگر ہمارے یہ آج کوئی بیمار ہو جائے نا ہم لوگوں میں سے کوئی بھی بیمار ہو جائے تو تھوڑی سی بیماری پر ہی وہ لانتان کرنے لگتے ہیں تھوڑی سی بیماری پر جائے تو بھول جاتے ہیں اور ایسے سے جملے استعمال کر دیتے ہیں میں کیا ہی بولوں تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں تھوڑی سی اگر بیماری آ گئی ہے یا زیادہ سے زیادہ بھی بیماری ہے آپ دبا کھا رہے ہیں اب کے لئے دعائیں کی جا رہی ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو جس حال میں رکھ رہا ہے نا تیرا شکر ہے تیری دی ہوئی زندگی ہے تیرے دی ہوئے ہاتھ ہیں پیر ہیں زبان ہے آنکھیں ہیں یہ جسم ہے تو یا اللہ سب تیرا ہے تو جس حال میں رکھے گا ہم خوش ہیں تو کبھی بھی اپنی زبان کو غلط استعمال مت کرنا کہ یا اللہ ایک دم سے تُو نے ہم پر مسئبتیں ڈال دیں ایک دم سے تُو نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا جب بندہ یہ کہتا ہے نا تو اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے بندے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے زیادہ سے زیادہ یا اللہ تو جس حال میں رکھ رہا ہے نا تیرا شکر ہے ہاں تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا آخر تم ایسا کیوں پسند نہیں کرتے تو عابد بولا کہ اگر میری رب کی رضا اس میں ہے کہ میں بیمار ہوں تو پھر مجھے تندرستی اور صحت نہیں چاہیے میں تو اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں وہ مجھے جس حال میں رکھے میں اسی حال میں خوش ہوں اسی حال میں راضی ہوں جیس ہونا میرے دکھ وچھ راضی میں سکھنوں چلے پاوا اس عابد کی یہ گفتگو سرکر حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل واقعی میں نے آج تک اس سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار شخص نہیں دیکھا اللہ کے تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بھی ان پر دکتیں مسئیبتیں آ جائیں کتنی بھی آزمائشیں آ جائیں تو یہ آزمائشوں پر کھرے اترتے ہیں اور اللہ کا شکر عدا کرتے رہتے ہیں تو ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ پاک ہم سب کو صبر عطا فرمائے ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے